تشریف صاحب تھے وہ پارٹی کو بے آسرہ چھوڑ کر تشریف لے گئے تو ہم نے سی ڈبلیو سی یعنی مرکزی مجلے سے عاملہ کا اجلاس بلا کے یہ فیصلہ کیا کہ مرکزی جنرل کانسل کا اجلاس بلایا جائے اس کے بعد مرکزی جنرل کانسل کا اجلاس ہوا اور اس کے اندر ایک قرارداد کے ذریعے جو چودری وجاہت حسین صاحب نے پیش کی صاحب کا صدر کو اپنے عدے سے اٹھا دیا گیا اور اسی اجلاس کے اندر مرکزی جنرل کانسل نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہی نئے صدر کا انتحاب کیا جائے یعنی مرکزی جنرل کانسل کے اتنے اختیارات ہیں پاکستان مسلم لیگ کے آئین کے اندر اتنے اختیارات ہیں کہ وہ آئین کو تبدیل بھی کر سکتی ہے مرکزی جنرل کانسل آئین نیا بھی بنا سکتی ہے اور کسی عددار کو ختم بھی کر سکتی ہے اور اس کی جگہ پہ نیا نامزد بھی کر سکتی ہے لیکن اس جگہ پہ اس اجلاس کے اندر یہ تیہ پایا کہ نئے صدر کے لیے اسی اجلاس کے اندر انتحاب کر لیا جائے تو اسی ایڈ دا سپورٹ نام مانگے گئے کیونکہ جنرل کانسل کے ممبر تمام اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ کسی عددے کے لیے امیدوار بن سکے تو اسی اجلاس کے اندر چودری شجاعت حسین صاحب کا نام پیج کیا گیا اور ان کو صدر بنایا گیا تو آج بھی وہی جنرل کانسل اس لیے ایکٹ کر رہی یہ ہے اس لیے دس طریق کو اس کا اجلاس بلایا گیا اور مرکزی مجلس عاملہ نے وہ اجلاس بلایا فیصلہ کر دیا کہ چودری شجاعت حسین صاحب کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے تمام پارٹی کو اسیبل کر دیا ہے یعنی کوئی میٹنگ نہیں کوئی مجلس عاملہ سے کوئی فیصلہ نہیں جم مرضی ایک شخص ان کو ورگلاتا ہے اور کوئی فیصلہ کروا لیتا ہے اور کرواتا بھی وہ اپنے فائدے کے لیے پارٹی کی اس کو کوئی کوئی آہ فروا نہیں ہے وہ اپنے مفاد کے اندر فیصلے کرائے چلے جا رہا ہے اور جودری شجاعت حسین صاحب فیصلوں کی استعداد کھو چکے ہیں اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا اور نئے منتحب نئے صدر کو اور جنرل سیکرٹی کو منتحب کرنے کے لیے مجلس عاملہ کا اجلاس بلا لیا گیا تو ہم سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق سیاست کے مطابق پارلیرمانی نظام کے مطابق کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کا ہم نے بڑا ہملی آہ ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ نے ابھی ہمیں نوٹس نہیں بیجا تھا ہم نے صرف آپ کا آپ کا فیصلہ سن کے اس اجلاس کو پینڈنگ کر دیا ختم نہیں کیا اجلاس کو پینڈنگ کیا تاکہ آپ کی بھی ہم بات سنیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آج ہم نے ان کی بھی سنیں ہم نے اپنی بھی سنائی اور احمد اللہ اپنے ملک کے آئین اور ملک کے قانون اور اپنی پارٹی کے آئین اور اور ان کے رولز کے مطابق ہم جو کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کی اس میں جوریڈکشن نہیں ہے جوریڈکشن ہے تو آئین پاکستان مسلمن لیگ کی ہے جس کے تحت ہم تمام کائمائی کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے وہ ہماری ہماری جو بات ہے اس کو مانتے ہوئے چودری شویاد حسین صاحب کی طرف سے جو درخواست ان کے پاس موجود ہے اس کو رسمس کریں گے انشاءاللہ اور ہمارے ہمیں جو ہمارا سیاسی پروسیس ہے اس کے تحت ہمیں اجناس کی جو ہے وہ وہ اجازت دیں گے شکریہ بہت مرمانی دیکھویں 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 آپ نے پوچھا تھا کہ میں خریق بننے کے لیے درخواست دیا رائے منصف درخواست دیا ہے تو آپ نے ان سے ایک ہی ریکویسٹ کی تھی کہ ایدر آر آج فسلہ کر دے یا ہمارے درخواست دارے تو ان کی مہربانی ہے انہوں نے ریزر کیا ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ موسیقی